ڈیفٹی سپیکر کی رولنگ میں بظاہر الزامات ہیں کوئی فنڈنگ نہیں چیف جسٹس پاکستان نے رمارکس دیئے کہ عدالت پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ فیصلہ نہیں کر رہی سیاسی طور پر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں مراسلے سے پہلے فون پر دھمکیاں سابق وزیر خارجہ شام حمد گریشی نے انکشاف کیا ہے کہ دھمکیاں میں اس مراسلے سے پہلے ایک ٹیلی فون بھی آیا تھا کہ عمران خان کو کہیں روز کا دورہ نہ کریں امریکہ کو سمجھایا کہ عمران خان دورے سے یوکرین کا کوئی تعلق نہیں نئے وزیرالک انتخاب خٹائی میں پڑ گیا پنجاب اسمبلی کا اچلاس موقع نئے قائد ایوان کے لیے کل ہونے والا اسمبلی اچلاس دس روز کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے ایوان صدر کا الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کرانے کے لیے خط قوم اسمبلی توڑنے کے نوے دن میں الیکشن کرانے کی تاریخ دینے کا کہا گیا ہے اپوزیشن کا نگرہ وزیر آزم کے لیے جسٹس ریٹائر مقبول باکر کے نام پر خور آپ تو کرائی کے صحافی ہیں مجھے پتا ہے آپ کو کہاں سے پیسے ملتے ہیں فواز چودری کا صحافی کے سوال پر غلط زبان کا استعمال صحافیوں کا بائیکار صحافیوں سے تلخ کلامی پر صدر مملکت کے بیٹے کا بیان سامنے آ گیا ہیڈ نائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ چیفز جسٹس نے ڈپٹی سپیکر کی رولنگ سے متعلق اسخد نوٹس کیس میں ریمارکس دیئے کہ آج بہت اہم کیس ہے سن رہے ہیں کوشش ہے کہ مقدمے کو نفٹایا جائے عدالت پر ازام لگایا جا رہا ہے کہ فیصلہ نہیں کر رہی یک طرفہ فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سپریم کورٹ میں ڈپٹی سپیکر کی رولنگ سے متعلق اسخد نوٹس کیس میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ڈپٹی سپیکر کی رولنگ میں بس ظاہر الزامات ہیں کوئی فائنڈنگ نہیں کیا سپیکر حقائق سامنے لائے بغیر اس طرح کی رولنگ دے سکتا ہے یہی آئینی نکتہ ہے جس پر عدالت نے فیصلہ دینا ہے چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں پانچ رکھنی لارجر بینچ ڈپٹی سپیکر کی رولنگ سے متعلق اسخد نوٹس کی سمات کر رہا ہے مسلم لیگ نون کے وکیر آزم نظیر تارر روز ٹرم پر آ گئے اور عدالت کو بتایا کہ ڈپٹی سپیکر نے آج شام کو اجلاس بلایا تھا لاہور میں حالات کشیدہ ہیں اسیمبلی کا عاملہ ڈپٹی سپیکر کا حکم نہیں مان رہا لگتا ہے آج بھی وزیر آلہ کا الیکشن نہیں ہو سکے گا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ڈپٹی سپیکر نے ایک اقدام کیا ہے بنیادی چیز یعنی حقائق پر آئیں فیصلہ کرنے سے پہلے جاننا چاہتے ہیں کہ سازش کیا ہے جس کی بنیاد پر رولنگ دی گئی وکیل بابر ایوان نے کہا کہ میٹنگ ہوتی ہے اور اس کا سائفر آتا ہے ساتھ مارچ کو پاکستان میں میٹنگ میں ڈپٹی ہیڈ آف میشن ڈیفنس اتاشی سمیت تین ڈپلومیٹس شامل تھے ڈی سائفر کرنے پر پتا چلتا ہے کہ اس میں چار چیزیں ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ فیلحال خط نہیں مانگ رہے عدالت نے بابر ایوان کی ان کیمرہ بریفنگ کی صداح مسترد کر دی اور کہا کہ فیلحال ایسا کچھ نہیں ہے کہ ان کیمرہ سمات کریں وکیل بابر ایوان نے کہا کہ ماراسلے میں چار چیزیں سامنے آئیں اوفیشل سیکریٹ ایک کے تحت زیادہ تفصیلات نہیں دے سکتا فورن آفس نے ماراسلہ دیکھ کر وزیر آزم اور وزیر خارجہ کے ساتھ میٹنگ کی کابینہ کی میٹنگ میں مطالقہ ڈی جی ماراسلے پر بریفنگ دی تھی چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کوشش ہے کہ روز مرہ کا کام متاثر نہ ہو کوشش کرتے ہیں کل ساڑھے نا بجے سمات شروع کریں کیس نمٹانے کے لیے کل صبح سے سمات شروع کریں گے شاہ محمد قریشی نے کہا کہ عمران خان کے دورہ روس میں عسکری قیادت کی مشاورت تھی عسکری قیادت کی رضا مندی سے ہی عمران خان روس گئے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی کوشش کی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں شاہ محمد قریشی نے کہا کہ عمران خان کے دورہ روس میں عسکری قیادت کی مشابرت تھی عسکری قیادت کی رضا مندی سے ہی عمران خان روس گئے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی کوشش کی گئی ہے عدم اعتماد ابھی پیش ہی نہیں ہوئی تھی انہیں کیسے معلوم تھا یہ بھی کہا گیا کہ آئندہ حکومت پر نئے تعلقات منحصر ہوں گے اس کا مطلب عدم اعتماد کی تمام پلاننگ کا اس ملک کو پتا تھا انہوں نے کہا کہ مراسلہ حقیقت پر مبنی ہے جالی نہیں جو غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر رہے ہیں لوگ منگھڑت کام نہیں کریں گے ہمارے سفیر پر بھی منگھڑت الزامات لگائے جا رہے ہیں سفیر کو فیل فار برسلز بھیجنے کی بات انتہائی نہ مناسب ہے سفیر کو برسلز بھیجنا معامل کا تبادہ تھا معاملے سے جوڑنا درست نہیں ڈیپٹی سپیکر نے سولہ اپریل تک پنجاب اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنے کی منظوری دے دی ہے اس سے قبل 3 اپریل کو اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کے بائیس پنجاب اسمبلی کا اجلاس 6 اپریل تک ملتوی کیا گیا تھا مزید تفصیلان چونتے ہیں اس ریپورٹ میں میڈیا ریپورٹ نے بتایا ہے کہ اب یہ اجلاس 6 کے بجائے سولہ اپریل کو ہوگا ڈیپٹی سپیکر نے سولہ اپریل تک پنجاب اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنے کی منظوری دے دی ہے اس سے قبل تین اپریل کو اسیمبلی میں ہنگام آرائی کے باعث منجاب اسیمبلی کا اجلاس چھے اپریل تک ملتوی کیا گیا تھا نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے حوالے سے حکومتی اتحاد تین آپشنز پر غور کر رہی ہیں ان آپشنز میں ایک آپشن اسیمبلی کا اجلاس ملتوی کرنا بھی ہے ایوان صدر کی جانب سے الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کے نکات کے حوالے سے خط لے کر اسیمبلی کی تحلیل کے نوے دن کے اندر الیکشن کرانے کی تاریخ پوچھی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ایوان صدر کی جانب سے الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کے انعقاد کی حوالے سے خط لے کر اسیمبلی کی تحلیل کے نوے دن کے اندر الیکشن کرانے کی تاریخ پوچھی گئی ہے خط میں آئین کے آرٹیکل ارٹالیس پانچ اے آرٹیکل دو سو چوبیس دو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ صدر مملکت عام انتخابات کرانے کی تاریخ مقرر کریں گے قومی اسیمبلی کے انتخابات کے لیے اسیمبلی کی تحلیل کے نوے دن کے اندر اندر انتخابات کرانے ہوتے ہیں عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے لیے الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ کے تحت الیکشن کمیشن سے مشاورت ضروری ہے نگرہ وزیراعظم کے لیے اپوزیشن کی جانب سے جسٹس ریٹائٹ مغول باقر کا نام بھی سیرے غور ہے اپوزیشن کو خد شاہے کہ اپوزیشن کی جانب سے نام نہ آنے کی صورت میں حکومت یک طرفہ فیصلہ کر سکتی ہے پی ٹی آئی رہنما فواد شہدی نے خاتون اول کی دوست فرہ خان کے بیروں نے ملک جانے سے مطالق صحافی کا سوا سنتے ہی آگ بکلہ ہو گئے صحافی بلزمات اور گالم گلوچ بھی کی مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں تحریک انصاف کے رہنماوں اسد عمر علی محمد خان اور شہباز گل کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران سابق وزیر اطلاع فواد چودی سے صحافی نے سوال کیا کہ پنجاب میں فرہ خان کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے کرکشن کی اور اپنے خاون سمیت ملک سے فرار ہو گئی ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے سوال سنتے ہی فواد چودی آگ بگولہ ہو گئے اور سوال کے جواب میں صحافی کو ہی کہہ دیا کہ آپ تو قرائے کے ٹٹو ہیں مجھے پتا ہے آپ کو کہاں سے پیسے ملتے ہیں فواد چودی نے گالیاں بھی دی سوال کا جواب نہ دینے اور صحافی پر الزامات اور گالم گلوچ پر پریس کانفرنس کی کوریج کے لیے آئے تمام صحافی مشتہی ہو گئے اور انہوں نے فواد چودی سے معافی کا مطالبہ شروع کر دیا تاہم فواد چودی نے کہا کہ میں کیوں اور کس سے معافی مانگوں معاملے کی سنگینی دیکھتے ہوئے تحریک انصاف کے دیگر رہنماوں نے صحافیوں کو سمجھانے کی کوشش کی تاہم اسی دوران فواد چودی نے کہا میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے میں بات کروں گا اور سب سنیں گے جس پر صحافیوں نے ڈائس پر بڑے تمہ مائک نیچے گرا دی اور کہا کہ جب تک آپ صحافی پر الزامات کی معافی نہیں مانگتے آپ بات نہیں کر سکتے جس کے بعد تحریک انصاف کے تمام رہنما پریس کانفرنس چھوڑ کر چلے گئے دوسری جانب صدر مملکت کے بیٹے عواب علوی نے فواد چودی کی صحافیوں سے تاث کلامی کے معاملے پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ماتی اللہ جان صحافت کی نفرہ تنگے سطح پر دکھائی دے رہے ہیں میرا اندازہ ہے کہ ان کا غصہ ان کی صحافت پر غالب آ چکا ہے گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیڈن سے پل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپٹیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں گلوبل میمن ٹی وی